محمد وآل محمد مجلس تھی ابتداد واسطے گزارش کرنگا بلا تاخیر قبلہ اللامہ محمد حسنین قادمی صاحب کہ او حدیث ایک سا او فضائر مسائبِ آل محمد بیان فرمان نعرہ تقبیل اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا جے محسوس نہ کرو میرا حالا بڑھا بندہ تھی ہوں دائی کوئی نہیں ادھے قریب آؤونا درہا نالے گلاندی سمجھ سے یہ آئے گی جگہ بھی اتنی ہے کہ پچھو آمنہ لے پندہ جڑے ننونا واسطے آسانی ہو جائے گی مربانی کر کے بچے ہوگی آجو تو سنوی مجلس سنونا یہ قبلہ حسنین قادمی صاحب قبول پانمی Nee اللہ آلی وسلم اللہ اک complimentary اللہ اکدہ اللہ gelir درود بر محمد و اہل بیت محمد آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلات علیہ اما بعد فقال اللہ تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہبانکم رسہ اہل البیت ویتہرکم تطہیرا محترم اور مزرسامین جیسے کہ آپ نے اعلان سنا کہ میں حدیثِ قصہ کی تلاوت حاضر حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس کا اکثر بندوں کو پتہ ہے حدیثِ قصہ کسے کہتے ہیں لیکن تھوڑی سی اس کی دو مٹ میں وضاحت جو میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں اس کو اردو میں بات کہتے ہیں میں اور آپ پنجابی جگال آخریں اسی طرح ہی اور جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کو بات کہتے ہیں لیکن جو نبی امام بات کرتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں ہے وہ بھی بات ہی لیکن وہ احترام کی نظر سے مانا اس کا بھی حدیث کا مانا بھی بات ہی ہے لیکن وہ چونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے احترام اتنا بڑا ہے اس کی بات کو بھی ہم بات نہیں کہتے حدیث کہتے یعنی حدیثِ نبوی نبی کی بات نبی کی بات اور یہ ہے حدیثِ قصہ حدیثِ نبوی نبی کی بات حدیثِ قصہ قصہ والی حدیث اب یہ بندے سوال کر سکتے ہیں یہ قصہ کا کیا مانا ہے حدیثِ نبوی کے تو پتا چل گیا نبی کی بات یہ قصہ قصہ کہتے ہیں چادر کو کسے کہتے ہیں چادر والی بات کونسی بات چادر والی بات اس کی وضاحت اس میں ہے وہ چادر کونسی ہے چادر میں کون ہے چادر والی بات کیا ہے اسی کو حدیثِ قصہ یہ میں سنانا چاہتا ہوں تو بات کی اہمیت بڑھتی ہے بات کرنے والے پر بات کرنے والا ماسٹر ہو اس بات کی اور اہمیت ہوتی ہے اس کا لیکچرار کو بات کر رہا ہو گورنر بات کر رہا ہو وزیراعلا بات کر رہا ہو وزیراعظم بات کر رہا ہو چیف جو آرمی کا چیف ہے وہ بات کر رہا ہو صدر مملکت بات شخصیت کے بدلنے سے بات کی اہمیت بدل جاتی ہے اب یہ بات اس کی ہے جس کو سید علمبیاء کہتے ہیں یہ بات اس کی ہے جس کو امام علمبیاء کہتے ہیں یہ بات اس کی ہے جو کینات کی پوری کینات کا سردار ہے یہ بات اس کی ہے دو جہانوں کا سردار ہے جس کے آدم چلے کا ریشہ تک نبی بھی امتی ہیں پھر وہ نکل کرنے والا کون ہے بات کو نکل کرنے والا ہمارے تک کیسے پہنچی اس کو نکل کرنے والے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری جابر ابن عبداللہ انساری انہوں نے کہاں سے نکل کی انہوں نے سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ وآلہ سے نکل کی جابر ابن عبداللہ انساری وہ شخصیت ہے کہ جسوں نے قرآن کی آیت آئی یا ایو اللہینا آمانو اتی اللہ پارا پانچمہ رکوب یا ایو اللہینا آمانو اتی اللہ واتی الرسول وعلی اللہ امر منکم اے تو پتہ دے نا میں مجلس پڑھنی میں نہیں ہوں دی لیکچر دینا ہوں دا ہے اگر توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی لیکن لکیر کا فقیر نہ ہوں نہ میں مجھے وہ آتی ہیں چیزیں کہ اتی اللہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی یہ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انساری یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اطاعت ہوگی اللہ کی محمد اضر اللہ پڑھ لیا اطاعت ہوگی آپ کی یہ اُلِ الْعَمْر کہونا ہے وَأُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے اُلِ الْعَمْر کی اطاعت کرو یہ کون ہے پوچھنے والے جابر ابن عبداللہ ہے اب اس کا جواب دینے والے پاک مصطفیٰ ہے یعنی پتا چلے کہ جابر کون ہے پھر آگے بتا چلے گا انہوں نے کس سے نکل کی انہوں نے پاک مصطفیٰ سے کس سے نکل کی پھر پتا چلے گا بات کی اہمیت کتنی ہے وہ جب انہوں نے کہا اُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ کا مانا کیا ہے سرکار نے پھر فرمایا کہ اُلِ الْعَمْر میرے بعد مولا علی میرا بھائی علی ہے ان کے بعد حسن سرکار ان کے بعد امام حسین ان کے بعد سرکار زین العودین ان کے بعد امام محمد باکر اسی طرح تمام نام لئے جب امام محمد باکر کا نام آیا سرکار نے فاجابر یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کی آنے تک خالق تجھے زنگی دے گا جب وہ اس دنیا میں آئے گا میرا سلام دینا جناب جعبر کو یقین ہو گیا کہ جب تک محمد باکر کی آمد نہیں ہوتی اس وقت تک میں زندہ رہوں گا بات سمجھ آگئی کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے کہ اس وقت تک تُو زندہ ہوگا تو سلام یعنی وہ جنابِ اور قبرِ امامِ حسین علیہ السلام وقت کربلا کے بعد اس قبر کا پہلا ظاہر جنابِ جابر ابن عبداللہ انساری ہے جس نے واقعہ کربلا کے بعد جس پہلی شخصیت نے زیارت کی نا مرکدِ امامِ حسین کی اس شخصیت کا نام جابر ابن عبداللہ انساری ہے اُگل دی سمجھے پلے پوندی بھی اُگل یعنی یہ وہ ہستی ہے جس نے علیہ الامر کی وضاعت پوچھی سرکار نے بارہ اماموں کے نام دے کے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پانچوے امام کی جاب آمد ہوگی تُو زندہ ہوگا میرا سلام دینا پاک مصطفیٰ نے فرمایا میرا سلام دینا میرے اس پانچوے امامت کے سرطاج بیٹے کو تو یہ ہے جنابِ جابر میں زیادہ تفصیل نہیں انہوں نے روایت کی ہے جنابِ سیدہ خاتونِ جنت سے اور خاتونِ جنت وہ ہے جس کو صدیقت القبراء کہتے ہیں جن سے بڑی قینات میں سچی خاتون کوئی نہیں اس کا مطلب ہے ہم تو بات کر رہے تھے نیب کا صدقی ہم تو بات ماسٹر کی کر رہے تھے ہم تو پروفیسر لیکسرار کی صدر وزیراعظم کی بات کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ سچی صدیقہ ہے جس سے قینات میں بڑی کوئی سچی نہیں صدیقت القبراء یاد رکھیں صدیقت القبراء نہیں لفظ ہندا صدیق کہتے ہیں دوست کو صدیق کہتے ہیں سچے کو صدیقت القبراء سب سے بڑی سچی خاتون تو پتہ جال گیا کہ جابر ابن عبداللہ صحابی رسول اور یہ رسول کی بیٹی اور صدیقت القبراء یہ اب یہ اب میں حدیث شروع کرتا ہوں انجابر ابن عبداللہ ان ساری ان سے روایت ہے انہوں نے روایت کی ہے ان فاطمت الزارا صلوات اللہ علیہ بنت رسول اللہ قالا سمیتو فاطمتا انہا قالا دخل علیہ بی رسول اللہ فی بعض الایام فقالا السلام علیک یا فاطمتو فقلتو علیک السلام قالا انی عجدو فی بدنی زوفا فقلتو لہویزو کب اللہ یا بتاؤ من الزوفے فقالا یا فاطمتو ہی تینی بالکسائل یمانی فغتینی بے ہی واتیتو بالکسائل یمانی فغتائتو وصرتو اندر اجدہ وجہ وجہ یتلع لہو کنہ البدرو فی لیلت کمال ایو تمامی فما کانت اللہ ساعتن وعدہ بے ولد یالحسن مخدومہ کہتی ہے کہ میں تشریف فرماؤ میرے بابا کی آمد ہوتی ہے پاک نبی سلطان الانبیاء کی اور کہتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی میں جسم میں زوف محسوس کر رہا ہوں کہا میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں آپ کے جسم میں کمزوری ہو کہا نہیں کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہے مجھے یمنی چادر لا کے دو وہ چادر لا کے دی مخدومہ کہتی جب پاک نبی نے اڑی سرکار کا چہرہ ایسے چمکنا لگا جیسے چودویں کا چاند چمکتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آتے ہیں آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا امماؤ وَلَئِكَ سَلَام یا قُرَّةَ اَنِي وَسَمْرَةَ فُوَادِ کہا اے میری پیاری ماں میرا سلام ہو سرکار نے فرمایا کہ بی بی نے کہا میرا بھی آپ پہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک آپ پہ سلام ہو کہا یا امماؤ انی شمو اندک راہتا تیبتا کنہا راہت جدی رسول اللہ میں اس گھر میں ایسی خوشبو سنگ رہا ہوں جس طرح میرے نانا پاک مصطفیٰ کی خوشبو ہے ایس تو ایک اور بھی وضاعت ہوندی ہے اسی بیٹھے ہو یہ کمرہ ہی تیب بار کسی کو نہیں پتا اندر کون بیٹھے ہے جان دا ہی نہیں دہ سنہ ہے پتا لگنا ہے سرکار دا جتھے گزر ہو جان دا ہے اتھے پھر خوشبو دیو لے آنے شروع ہو جانا یعنی اللہ کہا میں جدی اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں اس چادر کے نیچے آپ کے نانا آرام فرما رہے ہیں آگے بڑے اور اجازت طلب کرتے ہیں سرکار نے اجازت دی جب چادر میں داخل ہوئے تو کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین تشریف آوری ہوتی ہے اور وہی جملہ پڑھتے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اے امتی اے میرے بیٹے اے میرے امت کے شفی بیٹے اے میرے امت کے شفاعت کرنے والے بیٹے پاک نبی فرما رہے ہیں فَدَاكَلَمَا عُمَا تَعْتَلْكِسَا چادر کے نیچے آئے تھوڑی دیر کے بعد امام پاک علی سرکار کی آمد ہوتی ہے اور یہاں پہ سرکار کہتے ہیں وَاَقْبَلَا اِنْدَدْعَلِكَ عَبُلْحَسْنَ عَلِيُّ ابن عبی طالب کون آئے عَبُلْحَسْن کون کہہ رہی ہے مخدومہ کائنات کہہ رہی ہے کون آئے بولو عَبُلْحَسْن کیا پھر بولو عَبُلْحَسْن سرکار کی کنیت ہے پاک علی کی اس کا معنی کیا ہے حسن کے باپ آپ سرکار علی پاک جب کسی میدان میں رجز پڑھتے تھے نا کبھی انتر مرحب کے مقابلے میں جس کے مقابلے عمر بن عبدوف گئے تو یہ فرماتے عَنَا عَلِيُّ ابن عبی طالب کبھی خیبر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سمتنی امی حیدرہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں سمتنی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے یہ کیوں کہتے ہیں عَلِيُّ ابن عبی طالب میں عبو طالب کا بیٹا علی ہوں کیوں کہتے ہیں مجھے بعد میں آج پتا چلا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے عَلِي رَبْ ہے وہ فرماتے ہیں نئی رَبْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے میں عَلِيُّ ابن عبی طالب میں عبو طالب کا بیٹا علی ہوں لوگ کہیں گے مخدومہ کا یہ جملہ ہماری نظروں سے گزرے گا یا عَبَلْحَسَن اے حسن کے باپ جو حسن خود کسی کا باپ ہے وہ خدا نہیں ہوتا خدا لمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے باپ عبو طالب ہے اور بیٹا حسن حسین ہے زوجہ سیدہ کائنات خاتونے جن کی زوجہ ہو جن کے ماں ہو جن کے باپ ہو جن کی اولاد ہو وہ رب نہیں ہو سکتا کوئی چاند چہرے پرشان نظر آ رہا ہے لیکن میں تو پڑھوں گا وہ رب کون ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ جس سے نہ کوئی جنہ ہے نہ وہ کسی سے جنہ ہے وہ وعدہ لا شریک ہے تو سرکار ابو الحسن پاک علی سرکار تشریف لاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسلام علی کہ یا امہ انہی شمو اندہ کا راہتاں تئیب طن السلام علی کہ یا بنت رسول اللہ انہی شمو اندہ کے راہتاں تئیب طن کرنا فار رہ رہ تو رہ ہے تو ابنو امی رسول اللہ میں ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں اس گھر میں ہے رسول کی بیٹی جس سے میرے چچہ ذات بھائی پاک نبی کی خوشبو ہے بھائی چچہ ذات بھائی پاک نبی کی خوشبو ہے مخدومہ نے کہا وہ بھی چادر کنیچی آرام فرما رہے ہیں سلام دیا سلام کے بعد جب کہا نا اجازت ہے فرمایا پاک نبی فرماتے ہیں اے میرے اخی اے میرے بھائی و وسی اے میرے وسی و خلیفتی اے میرے خلیفہ و سائبہ لوائی اے روز محشر جھنڈے والے لواء کہتے ہیں جھنڈے کو جب نفس و نفسی کی پکار ہوگی تو جو اس جھنڈے علی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا وہ آمان میں ہوگا جو اس کے نیچے نہیں آئے گا وہ پرشان نظر آئے گا فداخلہ اوتا تلکسہ سمہ مخدومہ کہتے ہیں سمہ اتیتو ناول کسہ پھر میں آگے بڑھی صدیقت القبرہ بی بھی آگے بڑھی اور کہتے ہیں السلام کہا اے میری بیٹی اے میرے جسم کا حصہ اے میرا حصہ میں رسول ہوں تو تو رسالت کا حصہ ہے میں نبی ہوں تو تو نبوت کا حصہ ہے تو اجازت ملتی ہے فلمک تملنا جمیعن مخدومہ کہتی جب سارے ہم مکمل ہو گئے فلمک تملنا جب سارے ہم مکمل ہو گئے آخذہ ابھی رسول اللہ اے بے ترفیل کے شاہ چادر کے ایک کونے کو پکڑا او مہا بیدل یمنا اس طرح اشارہ کیا چادر کے ایک کونے کو پکڑ کے ایسے اشارہ کیا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں جب یہ کٹھے ہوئے ایک مخدومہ ہے جو پاک نبی کا حرم ہے نام بی بی امی سلمہ ہے اور پاک نبی کا پاکیزہ حرم وہ آگے بڑھتی ہیں کیا یا رسول اللہ کیا نبی کی ساری ادواج میں سب سے آخر جس کا وصال ہوا ہے امی سلمان سب کے آخر میں تو وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے کیا مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں اب آپ نے اندازہ لگانا ہے اہلِ بیت کون ہیں پاک لوگ اور بھی لوگ ہیں لیکن اہلِ بیت کا تعرف ہو رہا ہے یہاں پہ کہا میں آ سکتی ہوں فرمایا انتِ علل خیر اے میری زوجہ تو بہت اچھی بیوی ہے انتِ علل خیر بہت خیر نیک بیوی ہے لیکن یہ مقصود پنجتن کی محفل ہے یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں اہلِ بیت پاک نبی کے رشتہ دار اہلِ بیت نہیں ہے اہلِ بیت وہ ہیں جن کا رشتہ زہرہ سے ملتا ہے کون ہیں ہم فاطمتو وابوہا وابالوہا وابنوہا ایک جنابِ سیدہ اور اس کا باپ محمدِ مصطفیٰ شہرِ نامدار علیِ مُتضا دو شہزادِ حسن حسین یا علیِ یا علیِ اللہ یا رسول اللہ یا علی پتہ چلا اہلِ بیت کون ہیں جن کا رشتہ زہرہ خاتونِ جنت سے جی وہ اہلِ بیت اب ابھی یہ مکمل ہوئے تو جبرائیلِ امین آئے اس نے کہا یا ربہ یہ نئی محفل سجی ہے یہ کون سی محفل ہے کیا مجھے اجازت ہے میں بھی اس محفل میں جا سکتا ہوں حابت الامین و جبرائیل حابت کہتے ہیں نازل ہونا جبرائیل نازل ہوئے امین کہا کیا مجھے اجازت ہے اجازت ملتی ہے کہا اللہ پیغام اللہ نے دے کے بھیجا ہے اور یہ فرما رہا ہے میرا سلام دینے کے بعد میرے پاک مصطفیٰ کو فرما دو اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمْ اُرِسَّ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتَحِيرًا اللہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ بنا لیا ہے کہ میں یہ وہ محفلت تمہیں پاک رکھوں گا اور پاک تم ہیں ایسے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے پاک کیا نہیں ہے لوگ ترجمہ کرتے ہیں پاک کیا جیسے پاک کرنے کا پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے پاک نہ ہو پاک رکھا تو میں یہ آپ کو سمجھ آگئے اہلِ بیت کون ہیں کتنے ہیں پانچ تن جنہیں آپ پانچ تن پاک کہتے ہیں یعنی یہ ہیں اہلِ بیت ان کے لئے آیات اتحیر آئی یہ ہیں نبی کی اہلِ بیت یہ ہیں تاہر یہ ہیں متاہر یہ ہیں پاک اب تھوڑا سا شجرہ سنا دوں تھوڑا سا ان کا شجرہ سنا دوں زیادہ لمبا چونکہ کتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اکثر آج کل یہ دوستوں کو سنا رہا ہوں تو آج کل جب یہ شجرہ ہسٹی بتاتے ہیں تو پرچہ بھی ہو جاتا ہے اس لیے بتانے سے پرچہ بھی ہوتا ہے لیکن پرچوں سے ڈرتے نہیں ہیں چونکہ ہماری گردن کٹ سکتی ہے لیکن ہم کل بھی اہلِ بیت کے متوالے تھے تو آج بھی قیامت تک جب تک خون رگوں میں ہے ہم علی علی کرتے رہیں گے ہم ہم ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آسکتی جنہوں نے اہلِ بیت پر ظلم کیا یا ظلم کا جو مشورہ دیتے رہے ہم کل بھی لانت کرتے تھے آج بھی لانت کرتے ہیں زندگی بھار لانت کرتے رہیں گے پرچوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں عبد المناف کے دو بیٹے تھے عبد المناف کے دو بیٹے ایک کا نام عبد الحاشم ایک کا نام تھا حاشم اور دوسرے کا نام تھا شمس شمس یہ جڑواں پیدا ہوئے جڑواں کٹھے پھر تلوار سے دو حصے کیے گئے یا اس وقت جو ٹکنالوجی تھی تو دونوں کو علیدہ کیا گیا اب حاشم حاشم نام نہیں ہے حاشم کہتے ہیں کہ سوکی روٹی اونٹ کے گوشت کا شوروہ بنا کے ان میں روٹی ڈالی جائے ابلہ ہوا وہ گوشت پانی ابلہ ہوا ہو شوروہ سوکی روٹی ڈالیں گے تو وہ نرم ہو جائے گی وہ جو غزہ بنتی ہے نا سوکی روٹی والی گوشت میں اس ابلے ہوئے اس شوروے میں اس کو کہتے ہیں حاشم بولے آجے کیا کیا میں حاشم اے ویکن ہے انا دن زرب مارانہ کون زارب جی قتل مارانہ کون قاتل جی مدد کرنا مدد کرنا نصر مدد کرنے والا ناصر سمجھ آرہی یہ کوئی نہیں آرہی اب پرشان کچھ اے رہے نظر آرہی ہیں تھوڑا توجہ یہ کیا ہے حاشم اس گزا کو کہتے ہیں اور وہ گزا کھلانے والے کو حاشم کہتے ہیں کیونکہ کعبے کی جالیاں ان کے گھر میں تھی روٹی کھلاتے تھے لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے مردوا کرتے تو وہ ان کا نام ہی حاشم پڑ گیا ٹھیک ہے نام کیا تھا سرکار کا نام تھا امر کیا نام تھا امر امر اور شمس یہ جڑواں پیدا ہوئے شمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ شمس کے بیٹے کا بولتے ہو نا سمجھ آن دی جائے امیہ بنو امیہ تو آپ نے سنا ہے بنو امیہ تو سنا ہے کہ بنو امیہ وہ تھے جو رسول کے خاندان پر ساری زن کی ظلم کرتے رہے جی آج یہی جھگڑا کر رہے ہیں ہم کے جو ظالم ہیں ہم کو نہیں مان سکتے ظالم کو نہیں مان سکتے کل بھی مظلوم کے ہم ہی تھے آج بھی مظلوم کے ہم ہی ہیں جب تک ہماری رکھوں میں خون ہے ہم مظلوم کے ہم ہی ہیں ظالم سے نفرت ہے ابو یہ امیہ ہاشم کے پاس دولت تھی روکوں کھلاتے تھے کھانے لوگ کام کاج کے لیے اسی دروازے پہ دیرہ چمکتا تھا دیرہ چلتا تھا اس کے اندر امیہ کے اندر میں جیلسی پیدا ہوئی یہ کہتا ہے یہ سرداری مجھے دے دو جناب عمر کو کہتے ہیں جن کا نام ہاشم پڑ گیا تھا سرداری مجھے دے دو میں نے دس میٹ آف کے لینے ہیں اور کہا کہ سرداری مجھے دے دو انہوں نے کہا یہ خدادات سرائیتیں ہوتی ہیں تیرے والا کام ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں لے سکتا وہ زد کرنے لگا ہر روز آئے دن ادھر سے چار بندے ادھر سے جی میری سے میں بھی اسی نسل سے ہوں مجھے دے سرداری سرکار نے کہا منع کیا ایک دن وہ مجبور ہو کے کہتا ہے کہ نہیں اگر آپ نہیں دیتے تو پھر کسی نجومی کے پاس چلتے ہیں فلان نجومی بڑا ہے کاہن ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ میرا حق ہے یا نہیں میرا بھی حق ہے سرکار نے فرمایا پھر ایسے کرتے ہیں معایدہ لکھ لیتے ہیں کوئی مکر نہ جائے کیسے حالا جی معایدہ لکھ لیتے ہیں جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ تو زہرہ سردار ہوگا جس کے مقالق فیصلہ ہوا وہ سو اونٹ بطور جرمانہ دے گا کتنا سو اونٹ جرمانہ دے گا اور سات دس سال کے لیے شہر بدر ہو جائے گا ملک بدر کا دیا جائے گا دس سال جب معایدہ تیہ ہو گیا یہ چلے جب اس کاہن نجومی کے پاس پہنچے نجومی نے حساب لگا کے بتایا سرکار حاشم عمر کی طرف دیکھ کے اس کے چیرہ انور سے سارے سرداری کی اثار نظر آ رہے ہیں ایک ایسا نور مجھے نعرہ آیا جس سلب سے کہ جو سرداری بتا رہا ہے اب سرداری حاشم کو مل گئی جن کا نام عمر تھا امیہ جو ہے وہ اس کو ملک بدر کا دیئے گیا انہیں پھر کیوں دے جی سو گنڈے تھے کیوں شہر سارا کچھ ہو گیا جی ہاں تو وہ دس سال کے لیے ملک بدر ہو گیا امیہ یہ ہسٹی ہے یہ ہسٹی ہے تاریخ ہے اور دس سال تک ادھر بغز پھیلتا رہا اندر شام میں رہا اونٹ بھی دینا پڑے دس سال کے بعد وہ پھر کبھی کبھار آتا تھا اجاز مقدس میں کبھی کبھار اس کے بیٹے کا نام ہے سہر امیہ کے بیٹے کا نام ہے سہر سہر کو آگے دو اولادے ہوئی ایک عورت تھی جو جنڈے والی مشہور تھی وہ ادھیر عمر ہو گئی تو پھر اس نے اسے اپنے گھر بٹھا لیا اس سے دو بچے ہوئے ایک کا نام تھا حرب اور ایک بیٹی کا نام تھا امیہ جمیل حرب ابو سفیان کے نام سے مشہور ہوئے اور جو بیٹی ہے امیہ جمیل اس کی شادی ابو لہب کے ساتھ ہو گئی ان تو ان سمجھ آ رہی یا کونی آ رہی میں نہیں پتا اس کی بیٹی امیہ جمیل کی شادی ابو لہب ابو لہب حاشمی تھا ابو لہب حاشمی تھا اس کے ساتھ شادی ہو گی اور بڑا اچھا لمبا جوان تھا گورا چکٹا رنگ تھا اس کا حاشمی خوبصورت جوان تھے سارے اور خوبصورت تھا اور ہاں ادھر سے چھجرہ جے ہیں کہ حاشم کی اولاد جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب جو ہیں انہوں نے منت مانی یا اللہ مجھے دس بیٹے ادا کرو تو ایک اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اللہ نے دس بیٹے جن میں سے جناب حمزہ بھی ہیں جن میں سے جناب ابو طالب بھی ہیں جن میں سے جناب عبداللہ بھی ہیں جناب عباس ابن عبد المطلب وہ بھی ہیں یعنی دس بیٹے ہوئے اب منت ہے کہ ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو جب قرآن نکالا تو قرآن جناب عبداللہ کا نکل آیا اور نجونیوں نے بتایا کہ یہ قرآن اس کے چہرہ ہے اس کے سلم میں ایک نور ہے تو پھر دوبارہ قرآن ڈالا گیا ایک روایت میں چودہ اونٹ ہیں کہیں سو اونٹ بھی لکھی ہیں سو اونٹ ایک طرف رکھے گئے جناب عبداللہ کو ایک کونے میں ان میں قرآن ڈالا سو اونٹ نکل آئے یا چودہ یا سو جتنے اونٹ نکل آئے عبداللہ بچ گئے وہ زبا ہو گئے پھر یعنی یہ آ رہا ہے آگے عبداللہ کے بیٹے کا نام ہے سرکار محمد مصطفیہ ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے علی مرتضی اسی لئے سرکار نے فرمایا انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہے ادھر ایک نور ہے اُرہ مد مقابل مد مقابل حرب کا نام ہے مشہور ہوئے ابو سفیان ابو سفیان کے بیٹے کا نام ہے ماویہ ماویہ کے بیٹے کا نام ہے یدید یدید کے بیٹے کا نام ہے ماویہ سانی دوسرا ماویہ یہ بڑا نیک آدمی تھا اس کو سلام کرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں یہ اتنا نیک تھا جب یدید واصل جہنم ہوا مرا یدید لانتی تھا میں بھانگے دول کہوں گا کہ یدید مرا واصل جہنم ہوا اس کی عمر تھی بیالیس سال اس بیٹے ماویہ سانی کی عمر تھی اکی ساڑھے اکی بائیس سال تو اس نے کہا یہ بائیس پچیس دن دیڑ مہینہ اس نے حکومت کی اس نے زیادہ نہیں کی وہ کہتا جب میں تخت پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے اہلِ بیعت کے خون کی سمیل آتی ہے میں اس تخت اہل نہیں ہوں میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا دو بڑے آدم کی حکومت کو اس نے لات ماری اور کتنے مہینے بغیر سربراہ کے حکومت چلتی رہی یہ کہتا ہے میں تخت نہیں لوں گا افسوس اس بات ہے ساڑھے ممبر بھی تذکرہ کو نہیں ہوں دا ماوی احسانی دا کوئی کردہ جئے کسی نے آئے تک سنے ہی نہیں یہ بہت نیک آدمی تھا ماوی احسانی ماوی اپنے یدید ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ شجرہ نصب پتا چلا ادھر سے نور آ رہا ہے جس کے دو حصے ہوئے ایک نور مصطفیٰ ہے ایک نور مرتضیٰ ہے یہ دو نور کے حصے ہوئے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا اب یہ بغز امیہ سے شروع ہوتا ہے امیہ امیہ سے شروع ہوتا ہوا یدید کی شکل میں پروان چڑھتا ہے یہ انہوں ہی تو کوئی کسی بندے نہ سمجھاوے یدید کونے تو پھر اس تو میں سمجھاوی نہیں سکتا یعنی یدید کی شکل میں پروان چڑھا یدید تخت پہ بیٹھا یدید آج کہتے ہیں یدید کے محتاط انداز میں ایک مولوی وہ کہتا ہے کہ اس کو محتاط انداز میں رحمت اللہ کہو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم لانت اللہ ہی کہیں گے اور کرتے رہیں گے لانت کہتے ہیں رضی اللہ کہو جو لانت کا اقدار ہو رضی اللہ بن نہیں سکتا ہم کیسے کہے رضی اللہ وہ لانتی تھا میں یہ قائدہ کلیہ برا رہا ہوں واقعہ کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی لانتی تھے جنہوں نے ان کو مشورے دیئے وہ بھی لانتی تھے تو یدید میں ایک جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یار یدید آپ کو زیادہ پیار ہے اہل بیعت سے محبت اتنی نہیں ہے کہ واقعہ کربالہ ایک سٹ ہجری نے اتنا بڑا واقعہ کیا اور اس کے بعد مخدرات اسمت کو قیدی بنایا آپ کے ذہن میں اتنی محبت نہیں ہے تو کم مز کم یہ دیکھو اگر صحابہ اکرام سے محبت ہے ہمیں تو صحابہ سے بھی محبت ہے اہل بیعت سے بھی محبت ہے لیکن اگر اہل بیعت سے نہیں ہے صحابہ سے ہے تو یدید نے پہلے سال میں تو یہ واقعہ کربالہ کیا ایک سٹ ہجری کو ساڑھے تین سال اس کی حکومت رہی دوسرے سال میں اس نے مدینہ سارا برباد کیا اور صحابہ کی پوتیاں صحابہ کی بیٹیاں صحابہ کی نوازیاں ان کی عزتیں پمال کی اس نے تو اس لئے آج سے ہی لانتی کہہ دو صحابہ کی عزتیں پمال ان کی اولاد کی عزتیں بیٹیوں کی عزتیں پمال کی کتنی دو شیزہ حاملہ ہوگی یہ اس کا کارنامہ ہے اور تین دن مسجد نبوی میں اس نے کہا ساٹھ ہزار فوج لے کے کہا مدینہ تمہارے لئے حلالہ جو مرضیہ کرتے رہو اور تین دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے وہاں پہ گھوڑے لید کرتے رہے نہ آزان ہوئی نہ نماز ہوئی اندسو ان رضی اللہ کیے ہے نا لانت اللہ اور یہ دوسرے سال کا تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا کعبہ کے گلاف پہ آگ کے گولے برسائے کعبہ کو ڈیمج کیا گلاف کو جلا دیا صحابہ کی توہین کی جناب سعید خدری بزرگ ہے ان کو پکڑ لیا وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے نکالو یار صحابی کی عزت کو بہمال تو نہ کرو صحابی اہل بیت سے نہیں پیار تو صحابی کی عزت کو پیار ہے تو صحابی کی عزت دیکھو وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں جب اس کو داڑی پکڑی داڑی نوچی اور لے کے گئے گھر صرف جہداد تھی دو کبوتر وہ بھی لوٹ لیے یہ اس کے کارنامے ہیں اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے اسے رضی اللہ کہو پھر ہمیں قتل کر دو ہم مر جائیں گے لیکن رضی اللہ نہیں کہیں گے ہم لانت اللہ ہی کہیں گے تو بس یہ مختصر سا میں نے شجرہ بتایا مختصر سا اس میں بڑی وضاعت ہو سکتی ہے گھنٹوں کا مضمون ہے تھوڑا سا متوجہ کیا اب میں چونکہ اور پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں مجھے کسی نے منع نہیں کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں پڑھتا ہی جاؤں گا مجھے اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے بس دو تین میٹھ اور آپ کو زحمت دینی ہے مسیبت کے عنوان سے کہ یہ پاکیزہ گرانہ تھا نا الہبیت کا پاک نبی اس کا تعارف کرواتے رہے کبھی کندوں پہ بٹھا کے تعارف کروایا کبھی جنت سے کپڑے منگوا کے تعارف کروایا کبھی نماز کی حالت میں سوار ہوتے ہیں نماز کو طول دیکھے لمبا کر کے تعارف کروایا کہ یہ کون ہے کبھی خطبہ دیتی ہیں یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا چاہے سنی پڑھ رہے ہوں شیعہ پڑھ رہے ہوں دیوبندی پڑھ رہے ہوں اے لدیز پڑھ رہے ہوں بنیلوی پڑھ رہے ہوں وہ ایک خطبے کے بعد چند لمحے کے لیے بیٹھ جاتا ہے خطیب کبھی سوچا ہے کیوں بیٹھتا ہے وہ اس لیے بیٹھتا ہے نبی کی سنت ہے نبی خطبہ دے رہے تھے حسنین جناب حسین سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنی وہ پیراہن سے پاؤں گرنے لگے تو کسی صحابی سے نبی نینہ کہیے باگ کے خطبہ چھوڑ کے حسین اور حسن کو اٹھا کے ایک کو دائیں زانوں پہ بٹھایا ایک کو بائیں زانوں پہ بٹھا کے دنیا مسابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کہا ہوتا کہ میں اتنی دیر انتظار نہیں کرتا کہیں میرا بیٹا زمین پہ گرنا جاتا آج نبی بیٹھ گئے پھر خطبہ شروع کیا آج دنیا کا ہر خطیب ایک خطبہ دے کے پھر بیٹھے گا سنت نبی سمجھتے ہوئے پھر دوسرا یہ سنت ہے اس حسین کو زانوں پہ بٹھانے کی لیکن دنیا نے حسین کو پہچانا نہیں ہے دنیا نے حسین کو پہچانا نہیں ہے یہی ہمارا جھگڑا ہے یہی ہمارا موقف ہے کہ حسین مورِ نبوت کا سوار ہے حسین رسول کا نوازہ ہے حسین بطول کا بیٹا ہے حسین طاہر ہے حسین پاک ہے حسین پاکیزہ ہے حسین کی محبت میرے دل میں حسین ایمان کا حصہ ہے نبی فرماتے ہیں حسین و منی وانا و من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کربلا کے لکھ و دکھ سہرہ میں بغیر جرم کے زبا کر دیا گیا بطول کا بیٹا رسول کا بیٹا بغیر کسی جرم کے زبا کر دیا گیا یار کیسے ظالم تھے یار تم نے قتل کر لیے تمہارا غصہ نہیں مٹا لاشوں پہ گھوڑے دوڑائی گئے نہیں غصہ مٹا بطول ذاتیوں کو قید کر لیا یار کچھ تو شرم کرو بتاؤ نبی کے وصال کے بعد ٹھیک پچاس سال کے اندر نبی کی اولاد کو زبا کر دیا گیا یہ کون سے امتی تھے بس جملہ یہ کافلہ یدید کے دروار میں پہنچا خدا ماف کرے یہ بی بی ایس لائک نہیں تھی کجا یدید کا دروار کجا بطول کی بیٹیا میری زبان کو زیب نہیں دیتا لیکن چونکہ واقعہ اس طرح ہے وہ سنانا چاہتا ہوں یدید کے دروار میں پہنچا واقعہ یہ کافلہ یدید کی بیوی ہندہ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کوئی قیدی دروار میں آئے ہیں تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں یدید نے کہا ہندہ دربار کا محول بڑا غیر مناسب ہے تمام ملکوں کے سفیر آئے ہوئے ہیں شراب چل رہی ہے محول بدمزگی ہے اور تُو بادشاہ کی بیوی ہے تُو پردہ دار ہے اور روتے اسی لئے ہیں بطول کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی ہیں اور یدید کی بیوی جو ہے وہ زیارت کے لئے آنا چاہتی ہے کہا صبر کرو مجھے ذرا زد کی نا پردہ بنا لینے دو تُو میری بیوی ہے میں بادشاہ ہوں میں خلیفہ ہوں تو پردہ مگوایا گیا ایک کرسی لاکے رکھی گئی کرسی پہ بیٹھی ہندہ یدید کی بیوی تھی یدید کی بیوی سامنے خاک پہ بیٹھی تھی بطول کی بیٹھی ہیں بیوی امی بیوی امی کرسیم نے اپنی بڑی بہن زینب کا کندہ ہلاکے کہا بہن زینب یہ وہی ہندہ نہیں جو ہمارے پاس قرار پڑھتی رہی ہے کہا ہے تو وہی دعا مانگو ہمیں اس حالت میں پہچان نہ لے جب کہا نا بیوی وہ ہندہ کہتی ہے کہدیوں سے مخاطب ہو کے کہہ دیوں کس شہر کے لینے والے ہو میری مخدومہ آلیہ بی بی محافظہ دین بی بی محافظہ قرآن بی بی محافظہ اسلام بی بی کہتی ہے من مدینہ تر رسول اے ہندہ ہم رسول کے مدینہ کے لینے والے ہیں کہا سکتت ہندن لیل کرسی گری بھی ہوش ہوگئے پانی چھڑکا گیا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی کہتی ہے کہدن پھر بتا کہاں کی رہنے والی ہو کہ بتایا تو ہے مدینہ تر رسول کہ اتارھ فینہ کیا میرے مولا علی کو جانتی ہو بی بی نے کہا ہندہ جس طرح ہجڑی میں جانتی ہوں کینات میں علی کو کوئی نہیں جانتا کہ اتارھ فینہ حسین ابن علی کیا میرا مرشد حسین کو بھی جانتی ہو یقینہ میرے مرشدال دی نے کہا ہوگا ہے ہندہ حسین جیسا کینات میں بھائی نہیں زینب جیسی بہن نہیں میرے سے بہتر کون جانتا ہوگا کہا اتارفین علی ابن الحسین کیا حسین کے بیٹے سجاد کو پہچانتی ہو اس وقت مخدومہ بی بی اپنا سر بلند کیا کہتی ہے ہندہ زیادہ اس خاندان کے بارے میں سوال نہیں کرو اس خاندان کو جیسے میں اجڑی جانتی ہوں کہنات میں کوئی نہیں جانتا اٹھی اٹھ کے مجمع میں گئی بی بی کے کان کے نزدیک مون لگا کے کہتی ہے کہدن مجھے شک پڑ گیا ہے جب سب کو جانتی ہو یہ بتا ایسا سے اتارفین زینب انتظارا کہا بطول کی بیٹی میری مجبوری ہے محول غیر مناسب ہے لیکن میں سمجھنا چاہتی ہوں بطول کی بیٹی زینب بی بی نے پرشان بالوں کو جھڑکا ہاتھ تو بدے ہوئے تھے دیکھے فرمایا اے ہندہ قرآن پڑھتی نہیں پہچانو میں زینب ہوں کہتی ہے تو زینب ہے بتا میرا مرشد عباس کہا ہے تو زینب ہے بتا میرا مرشد علی اکبر کہا ہے تو زینب ہے حاشمی کہا ہے بی بی کہتی ہے کانج کو دلو فیل کربلا سارے کربلا میں شہید ہو گئے زینب قید ہو کے شام انللہ حلالانت اللہ علاکو وسجالم الذین ظلموا ایوہ درائیو جنودی محمد و اہل بیات محمد بلاندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و اہل بیات محمد مجلس کے اوپر